بھئی ہاتھ کھولتے کیوں ہیں؟ ایک بہت بڑے سیاستدان شیعہ ہیں، خاندانی شیعہ ہیں، دادہ پردادہ سے شیعہ ہیں، وزیر بھی رہے ہیں پاکستان کی کئی پوسٹوں پر وزارتوں میں رہے ہیں پچھلے دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں سجدگاہ نہیں رکھتا کیونکہ نبی نے خاک پر سجدہ کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے تو نبی نے پھر خاک پر سجدہ تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو کربلا کے بعد خاک آئی ہے میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے، تو وہ کہنے لگے جی میں سجدگاہ نہیں رکھتا تو میں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہیں، کہلنے شیعہ ہوں، کھلا شیعہ ہوں، عزدار ہوں، ماتمی ہوں، گھر کی عزداری ہے خاندانی عزدار ہوں، خاندانی شیعہ ہوں، سجدگاہ نہیں رکھتا میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے، کہلنے نبی نے کس پر کیا ہوگا سجدہ؟ میں نے کہا خاک پر، کہلنے کربلا تو نہیں تھی، میں نے کہا کربلا تھی کربلا تو حضرت آدم کے زمانے سے کربلا کی زمین پر تو حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا حضرت نو کو بھیجا حضرت ابراہیم کو بھیجا ہر نبی کو کربلا بھیجا اور ہر نبی کا ایک قطرہ صحیح کربلا میں گرایا ٹھوکر لگی سر پھٹا گھٹنا چلا پیر کی انگوٹھا چلا خون کا ایک قطرہ ضرور نکلا ہے ہر نبی کا اور جب وہ پوچھتے تھے یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے کہ نہیں خطا نہیں ہوئی حسین کا خون یہاں گرے گا تمہارا ملا رہا ہوں تو پہلی بات تو یہ کلیر رہے کہ کربلا امام حسین نے ڈھونڈی ہے کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈ آئے کربلا پہلے سے تھی رہ گئی بات خاک پر سر رکھنے کی تو نبی نے خاک پر سر رکھا صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کی روایت وَجُوَعِلَتْ لِيَ الْعَرْضُ سُجِّدَةْ اللہ نے میرے لئے خاک کو سجدگاہ بنایا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کی روایت محدث دیلوی تو شرح صحیح بخاری کے اندر ہاشیہ میں لکھتے ہیں کہ جو شیعہ حضار ٹکیہ بنا کر اس پر سر رکھتے ہیں نماز میں سجدے میں شیعہ حضار جو مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں یہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو خاک پر سجدہ تو سرکار بھی کرتے تھے پھر میں نے ان کو ایک مولا علی کا فرمان سنا دیا جس کے بعد ان کا پیغام آیا کہ جی اب کیلئے رو گیا اور اب میں سجدگاہ رکھا کروں گا وہ یہ کہ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی ہر رکعت میں قیام ایک ہے رکوع ایک ہے سجدے دو کیوں ہیں فلسفہ احکام مولا سجدے دو کیوں ہیں تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو پہلے سجدے کے لیے سر رکھتے ہو خاک پر تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم تم اسی مٹی سے بنے ہو اور جب دوبارہ سر رکھتے ہو تو آیت آگے بڑھتی ہے وَفِحَنُوِعِدُكُمْ اسی مٹی میں واپس جاؤگے تو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے بہت اندہ بہت شکر گزاروں بس ایک جملہ میرا بھی اس میں ہے مولا کا فرمان یہاں رک گیا یہ جو دو سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے اسے زندگی کہتے ہیں جو استغفار پر مشتمل ہے جو استغفار پر مشتمل ہے